بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھئے آسان طریقے سے پانچ منٹ سیریز میں سبق نمبر دس جس میں ہم گیاروان سال لیں گے یاد رکھئے دسوان سبق ہے لیکن سال گیارہ ہے دائے ہاتھ کو استعمال کریں گے ہم اس بار بھی لیکن تھوڑا سا نیچے رکھتے ہوئے تاکہ پہلے سالوں سے یہ مکس نہ ہو اس سبق کے تین حصے ہیں دعوت جاری عبول اسلام چھ مدینہ والے تو پہلا حصہ لیتے ہیں ہم دعوت جاری اس وقت مکہ کا معحول سازگار نہ تھا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے کسی اور جگہ جانے کے بجائے مکہ ہی لوٹنا پسند کیا جہاں آپ نے دین کی دعوت اور صحابہ کی تربیت کا کام جاری رکھا شدید مخالفت کے باوجود آپ دین کی دعوت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے دین کی تبلیغ کی خاطر آپ نے ہر وہ کام کیا جو آپ کے بس میں تھا جس سے ملاقات ممکن ہوتی آپ اس سے ملتے اور جہاں جانا ممکن ہوتا آپ وہاں دین کا پیغام لے کر پہنچ جاتے اسباق و عمل روزانہ کچھ منٹ ہی سہی گھر والوں کے ساتھ قرآن حدیث اور صیرت ترتیب کے ساتھ پڑھیں دین کا بنیادی پیغام سیکھیں اور پہنچانے کی پوری کوشش کریں دین کی خاطر کبھی کبھی اطراف کے علاقوں میں بھی جائیں علم یعنی روکیے اور ایک دوسرے کو سکھائیے دوسرا حصہ قبول اسلام مشہور افراد کا طائف سے مکہ واپسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے آنے والوں میں دعوت دی ایک قبیلے کو آپ دین کی دعوت دیتے کھلی تبلیغ کے بعد پچھلے دس سالوں میں آپ نے حج کے لیے آنے والے کئی قبائل اور افراد کو دعوت دی لیکن کسی نے اسلام قبول نہ کیا البتہ گیاروی نبوی کے حج میں چند مشہور افراد نے اسلام قبول کیا مثلا حضرت سویت شاعر تھے اور سمجھدار آدمی تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا تو کہا کہ یہ تو بہت اچھا کلام ہے اور پھر اسلام قبول کر لیا حضرت طفیل رضی اللہ عنہ قبیلہ دوس کے سردار تھے مشرقین مکہ نے انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہکا دیا تھا تو انہوں نے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں محمد کی باتیں کان میں نہ چلی جائیں رسول اللہ سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور قرآن پڑھ کر سنایا قرآن سن کر وہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کہا اس سے امدہ اور انصاف کی بات کبھی نہ سنی تھی اسی دور میں عیاس ابو ذرقفاری اور دماد ازدری رضی اللہ عنہم نے بھی اسلام قبول کیا اسباق و عمل دین کی دعوت اگر لوگ قبول نہ کریں تب بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے چاہے کئی سال لگ جائیں غور کیجئے کہ دین کی دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار قرآن کو پیش کیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی ہے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں علم تیسرا حصہ چھے مدینے والے مشرقین کی مخالفت سے بچنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت قبائل سے ملاقات کرتے ایک رات رسول اللہ نے حضرت ابو بکر و علی رضی اللہ عنہم کے ساتھ مینہ کی گھاٹی میں مدینے سے آئے ہوئے قبیلہ خزرج کے چھے لوگوں سے ملاقات کی اور انہیں اسلام کا پیغام سمجھایا چونکہ یہ لوگ یہود کے ذریعے رسول اللہ کے بارے میں جان چکے تھے اس لیے انہوں نے فوراں اسلام قبول کر لیا اور اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دینے کا عظم ظاہر کیا اس طرح اسلام کا پیغام مدینے تک پہنچا اور وہاں گھر گھر میں اسلام کا چرچہ پھیل گیا اسباق و عمل دعوت دین کے لیے مختلف اوقات طریقے جگہیں وغیرہ اختیار کیجئے مشکلات چاہیں کتنی سخت کیوں نہ ہوں ان کے بعد آسانیاں ضرور ہوتی ہیں مدینے کے ان چھے لوگوں کی طرح نیک کام کرنے میں جلدی کریں علم اب ہم لیتے ہیں قرآن مکہ کے چوتھے دور یعنی گیارہ سے تیرہ نبوی میں مسلمانوں کی تربیت اور دین کی دعوت کے لیے قرآن کی تقریباً پندرہ صورتیں نازل ہوئیں ان صورتوں کو سمجھ کر پڑیئے تاکہ کچھ اندازہ ہو کہ کس طرح اللہ نے ان سخت اوقات میں اہل ایمان کی تربیت فرمائی اور آج کے حالات میں ہم ان سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ ہیں وہ پارے جس میں یہ صورتیں آئی ہیں اس میں کم از کم سات سے چودہ اور پچیس کو یاد رکھیے سوائے دس کے سات سے چودہ اور پچیس سوائے دس کے حدیث سوچئے کہ کس طرح قرآن نے اور حسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں نے صحابہ کرام کی زندگیوں کو ایمان، صبر، استقامت اور قربانیوں سے بھر دیا کہ اتنی شدید مخالفت کے باوجود وہ اسلام پر جمع رہے اس لئے روزانہ حدیث کو پڑیئے مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میزان یعنی ترازوں میں خوش اخلاقی سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی تو اعادہ کرتے ہم نبوت کے گیارویں سال کے ہم نے تین اہم موضوعات سیکھے دائیں ہاتھ کے انگوٹے پر ان کی پریکٹس کیجئے دعوت جاری قبول اسلام مدینہ والے دعوت اسلام چھے جزاکم اللہ خیر کوئیس کرنا مت بھولیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ